السلام علیکم محترم ناظرین ابھی میں نے کلام پیش کیا تھا جاتے وقت ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جزیدے کی شکل کرئیے یہ جو درگاہ ہے اب یہاں سے زور کی نماز ہم لوگوں نے ادا کی اور واپسی ہو رہی ہم لوگوں کی لہذا ہم چاہتے ہیں کہ فہم پیہانوی صاحب سے دو تین شیر جلدی جلدی میں سنیں دو دو شیر سنا دیں تاکہ کنارے تک کوئی سب کا نمبر آ جائے سنائیے بھائی اپنا پسندید ہے کوئی دو شیر سنا دیجئے رحمتوں کی تھندک ہے اس قدر مدینے میں واہ واہ رحمتوں کی تھندک ہے رحمتوں کی تھندک ہے اس قدر مدینے میں شام جیسے لگتی ہے شام جیسے لگتی ہے دو پہر مدینے میں شام جیسے لگتی ہے دو پہر مدینے میں رحمتوں کی تھندک ہے اس قدر مدینے میں ہم کو ان کی گلیوں میں ہم کو ان کی گلیوں میں ہم کو ان کی گلیوں میں بھی عدب سے چلا ہے رہ گزر بھی ہوتی ہے موتبر مدینے میں موتبر مدینے میں رحمتوں کی تھندک ہے اس قدر مدینے میں ابھی ہم پہنچیں گے اشفاق بیراشی صاحب تک اس سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ قریضوبر بھپالی صاحب سے بھی دو شیر سمات کرنا سمات کرنا صدقے میں مصطفیٰ کے صدقے میں مصطفیٰ کے برابر ملا مجھے 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 مانگا تھا صرف قطرہ سماندر ملا مجھے مانگا تھا صرف قطرہ سماندر ملا مجھے صدقے میں مصطفیٰ کے سماندر ملا مجھے اور سویا ہوا تطیب کی میں گرم ریت پر سویا ہوا تطیب کی میں گرم ریت پر پر بھی لگا کے پھولوں کب سے سر ملا مجھے پر بھی لگا کے پھولوں تاریخی شہر زندہ بات زندہ بات ملا مجھے مانگا تصف قطرہ سماندر ملا مجھے ملا مجھے آئیے حضور اب چلتے ہیں اشفاق بہرائیچی کے ساتھ اشفاق بہرائیچی صاحب جو اس وقت سکہ راج الوقت بنے ہوئے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ ان کی توتی بولنا یہ میں بلکہ یہ کہوں گا کہ توتی نہیں بلکہ ان کی توتا بولنا ہے سماندر ملکہ سماندر ملکہ سماندر ملکہ سماندر ملکہ سماندر ملکہ کہ بڑے انمال موتی ہیں ملکہ ملکہ میرے سرکار کے آنسوں کیا دھن چھڑی ہے بھائی کیا کناہ بڑے انمال موتی ہیں شہے ابرار کے آنسوں جہنم کو جہنم کو بجھاتے ہیں میرے سرکار کے آنسوں جہنم کو بجھاتے ہیں میرے سرکار کے آنسوں ایک شیر بطور خاص مجاہد صاحب کہ مصیبت میں نبی کارو مصیبت میں نبی کارو مصیبت میں نبی کارو جہنم کو بجھاتے ہیں مصیبت میں نبی کارو مصیبت میں نبی کارو ایک آخری شیر اسی دنیا میں کچھ اقبہ کبھی سامان پیدا کر اسی دنیا میں کچھ اقبہ کبھی سامان پیدا کر قیامت میں قیامت میں نکام آئیں گے بد کردار کے آنسو قیامت میں نکام آئیں گے بد کردار کے آنسو قیامت میں نکام آئیں گے بد کردار کے آنسو جہنم کو جہنم کو بجھاتے ہیں میرے تیرکار کے آنسو دوستو یہ تھی اشفاق بہرچی صاحب آئیے عسید بھائی سے بھی کچھ دو شیر عسید بھائی سے ہم نے بہت مازدار سامنگر ہے بھائی کوئی بھی علاقہ یا کوئی بھی گھر اپنے مکین سے خوبصورت ہوتا ہے جس علاقہ ہم جاتے ہیں اگر وہاں مہمان نواز اچھے مل گئے تو پھر وہ علاقہ بھی اچھا لگتا ہے اسی میں سے ہمارے عسید بھائی ہیں عسید بھائی صاحب کے دوستوں میں بلاتے ہیں ارے بابرے ایک شیر سنا دیتا ہوں بلاتے ہیں اور بیچارے بڑی خدمت کرتے ہیں کھلانا پیلانا لانا نوروج ہوگا ہاں لا تو عزا حبل گر پڑے لا تو عزا حبل گر پڑے بتک دو پر زبان لان گیا لا تو عزا حبل گر پڑے بتک دو پر زبان لان گیا بکر میں کھل بلی مچ گئی آم نابی کلالا گیا آم نابی کلالا جگر صاحب ایک شیر سنا دیجئے آپ بھی قید ہو جائے جگر صاحب کوئی شیمہ میں یہ پانی پیل لیتا لیکن اشفاق نے اس میں پشاف کی یہ نہ تباکتا ہے اس کو میں پیل لیتا لیکن اشفاق نے اس میں پشاف کیا جگر صاحب گندی گندی باتیں نہ کریں ان کا جس گھڑی کیا آرے کیا آواز ہے ڈائی بی بی میری بگڑی بات بن جائی باو تازہ ترین شیر ہے یہ سرکل ابھی جو ایک ہی حتے کا لکھا ہوا ہے ہم یہ سفر میں ہوگا ہے کی ذکر ان کا جس گھڑ کیا میری بگڑ بات بن گئی کی ذکر ان کا جس گھڑ کیا ہوا ہے ہوا ہے میری بگڑی بات بن گئی میری بگڑی بات بن گئی میری بگڑی بات بن گئی مہا اٹھا مکتابی ملادہ کرلیں کی جس گھڑی د قرد پڑھ لیا زہن خوش بوعوں سے بھر گیا کہ جس گھڑی د قرد پڑھ لیا زہن خوش بوعوں سے مر گیا ارد دل جگر کا یہ پکار اٹھا میری بگڑی باتن بہت کو حضرین ناظرین یہ سفر یہیں پر ختم ہوتا ہے اللہ پاک کا بے پراہ فضل و کرم ہے کہ ہم لوگ بخیر و آفیت اور اللہ کا شکر ہے کہ تابش بھائی اپنی جیکٹ بھول گئے تھے کنارے پر پہنچائے ہیں ان کا دل نہیں لگا کشتی یہ جیکٹ اگر بھولے ہیں تو ان کو پیدل جانا پڑے گا وہاں لانے کے لئے کہیں سانوگ روگ لے ہم پانی بے ساکتا چل سکتے یہی پڑھتے ہیں دے ساکتا چل سکتے